اوز بلے ہمیں شیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیو برد کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ایڈیو سے ہوں گے میں ہوں پاکا یونس آئی آرڈی سارویسز میں آج ایک نئی ویڈیو لے کے آئے اس ویڈیو میں میں آپ کو دمکہ کونتے پاکستان نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی جابز ڈائلان کر دیا ہے ان جوپز کے لیے کیسے اپلائی کرنے ہیں کتنے سیٹس ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے پیل آئیکن کے بٹن کو بتبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ میں دیرے رہے تو چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جوپز کے لیے آپ کو ساب سے پہلے گوگر میں جانا ہے گوگر میں جاں گرکنا ہے ویڈیو لرننگ ویڈیو لرننگ پہ ہم سرچ کرتے ہیں ویڈیو لرننگ جوپز پاکستان 2020 اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ساری جوپز آگئی ہیں ویڈیو لرننگ پہ جب آپ سرچ کریں گے تو یہ ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ نے گورنمنٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے جب آپ گورنمنٹ کو سیلیکٹ کرنے کے جس میں ساری گورنمنٹ کی جوبز آ جائیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آبا جوب 2020 تو اس پہ ہم کرتے ہیں اس کی ایڈپیٹائزمنٹ کو دیکھتے ہیں اور اپلائی کس طرح کرنا وہ سارا طریقہ کا اس میں ہے تو یہ دیکھیں یہ جوبز لگیشن ہے پاکستان ہے پبلش دیت فور چلائی 2020 ہے last day to apply 20 چلائی 2020 ہے اور نیوز پیپر جھن میں اس کا ہی ایڈپیٹائزمنٹ آ گئی ہے تو اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے OTS اپلیکیشن فارم اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کی ایڈپیٹائزمنٹ کو ہم دیکھ رہتے ہیں یہ ہے اس کی ایڈپیٹائزمنٹ یہ ہے اس کی ایڈپیٹائزمنٹ اس کو ہم دیکھیں اس میں کیا ہے یہ سینئر آفیسر بی ایڈپیٹائزمنٹ کی چار پوست ہیں ایک میرٹ کی ہے ایک پنجاب کی ہے ایک سین کی ہے اور ایک بلوچستان 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 کی ہے اور Elijah رای شخط شئو گرہ for management sense from any HEC recognized university or institute and experience at least 3 year experience in the field of administration at RM in reputable governmentour private organization or 33 5 years age limit اب important extraction دیکھ لیتے ہیں اس کی کہا ہی سبح止 پہلے کی attestive photocopy of last educational qualification پاسپورٹ سائز فوٹوگراپس شیل بھی اٹیچڈ وید دی پریسپلی اپلیکیشن پرفورمہ جو اپلیکیشن پرفورمہ اس کے پاس سارے ڈاکومنٹ آپ نے بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں دی پوسٹ بھی پیٹھ آن آ ریگولر بیسیس پہ ہے وید آ پرویشن پیریٹ میر آف آر ٹویئر تو یہ ساری انسٹرکشن دیئی ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کر کے ہے اپلیکیشن فارم اور آن لائن اپوزٹ سلیپ آر اویلیبر آن اوپن ٹیسٹنگ سرویس اوٹی ایس ویب سائٹ اس ویب سائٹ پہ اس کے اپلیکیشن فارم اور پینک چون فارم دیا گا اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کھل کرنا ہے اور اپلیکیشن فارم کو پندرہ دینے کے اندر اندر اس کی اٹریس پہ اوٹی ایس کے اٹریس پہ بیچنا ہے اوپن ٹیسٹنگ سرویس بھی نہ بھی ریسپونس پہ بھی لیٹ سیپ اپلیکیشن اگر آپ اپلیکیشن لیٹ بیجیں گے تو اس کی ریسپونسیبل اوٹی ایس نہیں ہوگا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فیل کر کے تو اس اٹریس پہ ہم نے بیج دینا ہے یہ اپلیکیشن فارم ہے اس کو بھی فیل کر کے ڈاکومنٹ کے ساتھ بیجنا ہے یہ کہا ہے نیم آف دی اپلائی فارم ادھر آپ نے جیس پوسٹ کیلے اپلائی فارم کا نیم لیٹھنا ہے ادھر اس کا نیم فارم لیٹھنا ہے ادھر آپ oni نیم پہ چنہیں فادر نیم لکھنا ہے ڈیٹ و بلٹ لکھنی ہے ڈیٹ آف ت بیٹھا نیم کے لیٹھنی ہے اور مدر وسیٹ ریڈ کریا ادھر آپ نے اپنی ایس آپ نے دو میسے ریڈ کرنا ہے ادھر آپ اپنی آیتی تیٹیان کی فرم کے لیٹھیں ہے ادھر اس کا ک bilحل دیہنی ہے اپنے پوشٹل ایڈریس ٹک دینا ہے آفس نمبر ریجنس نمبر ممائل نمبر لکھ دینا ہے ایڈر لے کے سجنیچر کر دینا ہے یہ بھی آپ نے فارم فیل کرنا ہے اور اب ہم دیکھ لیتا ہے کہ OTS فارم وہ کیس طرح کا اس کو کیسے ہم نے فیل کرنا ہے تو یہ ہے OTS کا فارم اس کو آپ نے داؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے لینا ہے اس کے بعد اس کو فیل کرنا ہے ساب سے پہلے تیسٹ سیٹی سلیٹ کرنا ہے جس سیٹی میں آپ نے تیسٹ دینا ہے ڈومی سیل ڈسٹرک سلیٹ کرنا ہے ڈومی سیل پروینس اس میں سلیٹ کرنا ہے اور ادھر اپنی پاسپورٹ سائز کی تصویر جو کم کے ساتھ آپ نے لگا دینی ہے ادھر آپ پرسنل انفارمیشن دینی ہے اپنا فل نیم لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے ایڈ لکھنا ہے ایڈ لکھنا ہے ڈیٹ اور برت لکھنا ہے اور پوشٹل ایڈریس لکھ دینا ہے ادھر موبائل نمبر لکھ دینا ہے اس میں آپ نے ریلیزین سلیٹ کر لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے فل کر دینی ہے اس کے بعد اکیڈمیک انفارمیشن دیتے ہیں پرامری کی دینی ہے اس میں ڈگری ڈائٹر لکھ دینا ہے میڈر سبجیکٹ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یار والپاسنگ جو لکھنا ہے مارکس اوٹینٹ جتنے مارکس ہیں وہ لکھنا ہے ٹوٹل مارکس جتنے ہیں وہ لکھنا ہے اس میں گریڈ اور پرسنٹیج لکھ دینی ہے اور انسٹیٹوشن نیم لکھنا ہے اس کے بعد ایز ایز سے ایک اے فیل کی خارج lain انسا اپنے آپارمیڈرonnے میں خارج иٹرنے میں خانتہ متقطنے بھائے اس لیکنگار سالاalities بھائی آپ کی آیے سے خانتہ ہوا سگلے کی پھانی اور اگر آپ نے اپنا تھام پہ مریشن لگا دینا ہے لیفٹ ہینڈ لیا اور یہ ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ نے چیک کر رہے ہیں یہ ساتھ آپ نے بھیجنے ہیں نمبر بن پہ ہے فوٹوگراف اس اٹیسٹڈ اٹیسٹڈنہ جو یہ سینی سی کوپی اس اٹیسٹڈ آن دی بیک سائٹ آن دی اپلیکیشن فارم اور اوریجنل بینک ڈیپوزٹ سلیپ یہ بھی آپ نے ساتھ بھیجنے ہیں اور اس کی انسٹرکشن کو دیکھ لیتا ہے یہ آل ڈیٹیل جو آپ نے کیرفلی فیل کرنی ہے نمبر دوہ پہ ہے اپلیکیشن فیم سرویچاس اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ بینک کا چلان فارم ہے اوپن ٹیسٹڈن سرویچ برانچ کوڈ لکھنا ہے ڈیٹ لکھنا ہے برانچ نیم لکھنا ہے یہ آپ جمع کروا سکتے ہیں ایچ بی ایل میں یا بینک الفلا میں یا الائیڈ بینک لیمٹیڈ میں ان تین بینک میں سے آپ کسی میں بھی جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ نے نیم لکھیں فاطر نیم میں سین ایسی نمبر لکھیں اور اپلائیڈ فاجس پورچ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ لکھیں اس سارے ڈاکومنٹ کا ملیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس اڈریس پر بھیج دینا ہے مینجر آپریشن بی ایس او اوپن ٹیسٹنگ سرویس آفٹیر آفیس نمبر ون سینٹرل ایونیو فیس سکسٹ بیری آٹان اسلام آباد سارے ڈاکومنٹ آپ نے فیل کر کے اس اڈریس پر بھیج دینا ہے تو یہ تھا سارا طریقہ کا اپلائی کرنے کا جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تو اگر آپ کو ہماری اکساند آئی ہے اس کو لائک ذکر کر دیں اور دوست و دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ